بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلام علیکم جی آج فرس ٹو فرس ٹو ہماری ویڈیو ہے جی ری ایکشن تاج مین آغرا انڈیا کا ہے تو اس کی سٹوری کے بارے میں ویڈیو بنانے والے ہیں تو پلیس ویڈیو پورا دیکھیں بینر سکیپ کیے تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف کیری اون بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلائم لائٹ سٹوڈیو کی خصوصی انفرمیٹیو ٹرانسمیشن اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل کیسے بنایا گیا کیوں بنایا گیا اور کس کے لیے بنایا گیا ناظرین تاج محل دنیا کے سات بڑے عجوبوں اور ذات قدیم عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اور یہ عجوبہ بری صغیر کے اندر واقع ہے یعنی موجودہ ہندوستان میں موجودہ ہندوستان کا مطلب ہے کہ انڈیا اور انڈیا کا شہر ہے آگرہ جہاں پر تاج محل بنایا گیا ہے ناظرین کے جو تاریخ ہے وہ کچھ یوں ملتی ہے کہ ایک شہزادہ تھا جس کا نام تھا خرم خرم کو سولہ سال کی عمر میں ایک شہزادی سے محبت ہو گئی اسے جس شہزادی سے محبت ہوئی وہ شہزادی بہت خوبصورت بہت حسین اور بہت دلکش تھی خرم اس کے عشق میں بے حد باغل ہوا تھا اور اس کا انتظار کرنے کی بھی خوب تھان رکھی تھی اس نے خرم ایک عرصے تک اپنی اس شہزادی کا انتظار کرتا رہا مگر وہ شہزادی اس کی قسمت میں اس وقت نہیں تھی جب سولہ سال ہو گئے سولہ سال گزر گئے تو اس کے بعد اس کا اس شہزادی کے ساتھ نکاہ ہو ناظرین سولہ سو اٹھائیس میں جب شہزادہ ہے جس کا نام خرم تھا اس کو شہزادہ کا نام دیا گیا اور اس کو ساتھ ہی ساتھ اس سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا یعنی سلطنت مغلیہ یہ خود بھی ایک مغل بادشاہ تھا اور اس کو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا لیکن اس کی بیوی یعنی کہ جس کی ہم تذکرہ جس کا کر رہے ہیں جس سے ازادی کا اس کا نام تھا ملکہ نور چاہاں تو نور چاہاں زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکی اور اس نے لگاتار تیرہ بچے پیدا کیے اور ان کے بعد جب وہ چودویں بچے کو جنب دے رہی تھی تو نور چاہاں اس دارفانی سے پوچھ کر گئے ناظرین جو مغل بادشاہ تھے ان کا ہم بستری میں اور مباشرت میں بہت زیادہ رجحان ہوا کرتا تھا اور ان کے بے شمار بچے ہوا کرتے تھے اور ان کی بیویاں بھی ایک سے زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن شاہ جہاں کا جب چودویں بچاہ ہونے لگا تو اس کی بیوی تاب نہ لاسکی نور چاہاں کیونکہ خطوخال میں بہت نرم و نازک تھی لہٰذا جیسے ہی یہ چوہاں ایک سیکنڈ بات کریں گے نور چاہاں کی نور جہاں تو ایک پاکستان ہوا کرتی تھی گلوکارا کیونکہ بہت سینئر ہے اور اس کو مانا جادہ تھا کیونکہ اس کی آواز اور اس میں بہت ہی انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ویڈیو لے کر آئیں گے آپ لوگ کمنٹ لازمی کرنا اگر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو نور جہاں اس دنیا سے کوچھ کر گئی مر گئی جب نور جہاں فوت ہوئی تو وہ شاہ جہاں کے دل پر بہت کہہ رہا سدبہ ہوئی وہ بہت زیادہ دیر تک اس کا ماتم اس کا سوق مناتا رہا اور پوری سلطنت کے اندر اس کی موت کے دو سال بعد تک ہر جگہ پر ماتم کی صفحیں بچھا دی گئیں اور کہیں پر نہ تو کوئی موسیقی بچتی تھی نہ کسی شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر کسی بھی جگہ پر کسی قسم کا کوئی حلہ گلہ ہوتا تھا نہ کہیں پر ڈھول بچنا تھا اور یعنی حدہ اور امکان تمام سا زندہ بند کر دیا گئے اور لوگوں کو سخت انسٹرکشنز نہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کی آواز نہیں نکلے گی دیروں میں ناظرین یہ تو وقت گزرتا گیا اور بعد میں شاہ جہاں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی بیوی کے ایجاد میں ایک ایسا مکورہ بنانا ہے ایک ایسی امارت بنانی ہے جس کو تاہیات دیکھتے رہے اور دنیا جب تک رہے یہ محل جو میں نے بنانا ہے اس کے مکورے کے لئے یہ دنیا کی جو ہے وہ توجہ کا مرکج رہے لہذا پوری دنیا سے سفید ماربل مگوایا گیا اور اعلیٰ کوالیٹی کا ماربل مگوایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے بہترین انجنیئرٹ کو بڑایا گیا اور ان کو ہائر کیا گیا انہوں نے ایک ایسا مکورہ بنانا ہے جو نہ تو آج تک کسی آنکھ نہیں دیکھا ہو اور نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں آج سے پہلے کبھی سنا ہو ناظرین پوری دنیا سے تمام انجنیئرز آ گئے اور انہوں نے اس سفید ماربل کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت قسم کی امارت بنائی امارت بنانے میں سال لگے اور سالوں کے سال لگ گئے لوگائے وہاں پر دیکھتے رہے دیکھتے رہے آخریت بات کیا گیا ہے لیکن کسی کو تب تک نہیں معلوم تھا جب تک امارت مکمل طور پر تیار نہیں ہو گئے جیسے ہی امارت تیار ہوئی تو چیف انجنیئر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو اور کہنے لگا کہ حضور ہم نے امارت بنالی ہے تو آئیے اس پر ایک نگاہ دڑائی جب شاہ جہاں امارت دیکھنے گیا تو شاہ جہاں دیکھتے ساتھ ہی اس امارت کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا اس نے اس امارت کی جانے پر دیکھا دائیں سے پائیں سے آکے پیچھے ہر سائٹ سے دیکھنے کے بعد اس نے تمام انجنیئرز کو دربار میں بڑھا دی اور دربار میں بڑھانے کے بعد تمام انجنیئرز کے ہاتھ کاٹ دیئے ابھی بڑا عجیب سمتہ ہے انجنیئرز کے ہاتھ کیوں کاٹے گئے ہاتھ کاٹنے کے بعد باچہ نے ان سے کہا کہ تمہارے ہاتھ اس لیے کاٹے ہیں کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں ایسا کوئی اور محبورہ تعمیر نہ کر سکو یعنی اپنی نویت کا ایک الگ محبورہ بنانے کے لیے شاہ جہاں نے ان سب کے ہاتھ ہی کٹ اور ہاتھ کٹ وہ اس نے پیشمار دولت سے بھی نوازا کہ تمہاری جو بکیہ زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس لیے میں تمہاری یہ خدمت بھی کر دیتا ہوں کہ میں تمہیں مالو ذر سے نواز دیتا ہوں جب اس نے ان کو مالو ذر سے نوازا تو لوگ پاس کو شوئے اور وہاں سے چلے گئے کہ موت کی یادکار اتنی مہنگی بنانا اچھا تھا کیا یادکار بنانے سے ملک کو قوم پر فائدہ ہوا کیا اس سے تعلیم کو یا کسی اور چیز کو کسی قسم کا کوئی فرغم ملا یقینا نہیں یہ شو کرواتا ہے کہ مغل بادشاہ کس قدر عیاش تھے اور کس قدر انہوں نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا اور یہاں کے خزانے کو انہوں نے لٹا جو کہ عام عوام سے ٹیکس قمت میں لیا جاتا تھا خیر ناظرین نہیں ہے تو مراج کا تذکرہ تھا جو کہ تھا تاچ محل کے اوپر تو گائز یہ ہماری ریاکشن تھی تاچ محل آگرہ کی تو آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی تو نیکس کمنٹ کرتے رہیں ہمیں ہم اس پر ریاکشن کرتے رہیں گے تو یہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس بہت زیادہ پیار محب پر اظہار کریں تو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملے گے آپ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دھانے کی اللہ حافظ